ہمارے ساتھ میں چراغ پاسوان ہے اور میں ان کا یہی پرچے دے رہا ہوں کہ چراغ پاسوان ہے کیونکہ پارٹی اور جو ابھی نیا گڑھمندر میں شامل ہوئے ہیں وہ سب چیزیں اس ناتے آتی ہیں کیونکہ چراغ پاسوان اس کو لیٹ کر رہے ہیں چراغ آپ سے میرا جو پہلا سوال ہے میں چاہت تو رہا تھا کہ میں بیہار سے آگے ٹریبل کروں لیکن شروعات وہی سے کرتا ہوں آپ کے گری راجسے سے ٹریبل شروعات کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سب سیٹل ہو گیا ہے آپ کیوں چاچا جی کے بیچ میں یا اس مسکرہات کے اور بھی کچھ عارت ہیں یا چاچا اور بھتیجے کے بیچ میں سب سیٹل ہو چکا ہے بھائی میری طرف سے تو ہمیشہ سے سب سیٹل تھا ہی پریوار سے الگ ہونے کا فیصلہ بھی انہوں نے ہی لیا پریوار واپس ایک جوٹ ہوتا ہے پارٹی ایک جوٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ فیصلہ بھی بھائی میں جس پریوار سے آتا ہوں پریوار کے بڑے ہی میرے پریوار میں فیصلے لیتے ہیں جب تک پاپا تھے پاپا ہے سارے فیصلے لیتے تھے اور میرے پتا کے بعد میرے چاچا ہی اس پریوار کے سب سے بڑے ہیں اور یہ فیصلہ بھی انہی کو ہی لینا ہے کہ پریوار ایک جوٹ ہوتا ہے پارٹی ایک جوٹ ہوتی ہے کی نہیں فیصلہ ان کو لینا ہے ابھی لیا نہیں ہے فیصلہ انہوں نے مجھے لگتا ہے وہ لے چکے ہیں فیصلہ کیونکہ ہر مند سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج پچھب سے اگ جائے گا پر چراغ سے میرا کوئی سمجھوتا نہیں تو مجھے لگتا ہے شاید وہ فیصلہ لے چکے ہیں فیصلہ لے چکے ہیں کہ سمجھوتا نہیں چراغ کے ساتھ مجھے ایک بات اور بتائیے کہ ان کے اور چراغ پاسوان کے بیچ میں ایک بڑا سا ٹاپو اس کا نام حاجی پور ہے تو وہ ٹاپو کی دوری کیوں نیتیں ہو پا رہی ہے وہ ٹاپو میرے پتا کی پہچان ہے میرے پتا کی کرم بھومی ہے اور میرے پتا نے اپنی ماں کا درجہ حاجی پور کو دیا جس نہ تھے ایک پتر ہونے کے نہ تھے میرے لیے وہ جگہ کسی تیٹ ستل سے کم نہیں ہے آپ کے لئے ایموشنل ویلیو ہے حاجی پور بہت زیادہ ویلیو ہے اس کی اور میں مانتا ہوں کہ اپنے پتا کے ادھورے کاریوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے جس میں یقیناً حاجی پور کے لوگوں کی سیوہ کرنا جیسے میرے پتا جی اپنے رہتے ہوئے کرتے تھے تو ان کاریوں کو میں پورا کروں یقیناً اسی سوچ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حاجی پور سے لوگ جنشکتی پاٹی رام اللہ سپنا پرتیندتو کرے وہ پرتیندتو کرے یا چیراغ پاسوان ماں سے پرتیندتو جو کہ آپ کے ساتھ ایموشنل جڑا ہوئے آپ نے کہا کہ میری ماں سمانے یہ بہت بڑا بیان ہے بڑا ایموشنل سوچ اس کے پیچھے تو میں اگر کلیر سمجھوں بغیر کسی چاسنیک اگر ہم بات کریں تو آپ حاجی پور سے لوگ سبا کا چناؤں لڑنا چاہتے ہیں دیکھیں بلکل پہلی بات تو یہ گڑھ بندن کے بیتہ سب سے پہلے یہ تیہ ہونا ہے اور میں مانتا ہوں کہ انتو گتوہ حاجی پور لوگ سبا لوگ جنشکتی پاٹی رام اللہ سپنا میں ہی یہ سیٹ آئے گی پر ایک بار یہ سیٹ آتی ہے اس کے بعد لوگ جنشکتی پاٹی رام اللہ کا سنسد یہ بڑ بیٹھ کر یہ تیہ کرے گا کیونکہ حاجی پور بھی میرے لئے اتنا ہی مہتوپون ہے میرے پتا کی کرم بھومی ہے جمعوی بھی میری کرم بھومی ہے وہ بھی میرے لئے اتنا ہی مہتوپون ہے تو یہ دونوں آج حاجی پور ماں سمانے اس پہ آپ کا ہیں بلکل یقیناً ہے اب جب بیہار سے ہم باہر بھی نکل لیتے ہیں چراک پاسوان کا مطلب بیہار کے باہر بھی جاتا ہے مجھے ایک بات سمجھائیے اب اب NDA کے حصہ ہو گئے ہیں اس لئے اور میں چاہتا ہوں کہ بیہار کے باہر ٹریول کریں ہم آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک گیانواپی کا ایشو کافی چرچہ میں ہے یوگی آدیتنات کا ایک بیان آتا ہے کہ گیانواپی میں ترشول ہے ان کا یہ بیان آتا ہے کہ مسلم پرکشو اپنی گلتی مان لینے چاہیے یہ جو ہندوت کے مسئلے ہیں گیانواپی کے مسئلے ہیں بطا اور NDA کے گھٹک چراک پاسوان کس پر کیا سوچیں دیکھیں ان تمام وشو پر میں پونتہ وشواس کروں گا نیایالے پر میں نے رام جن بھومی ایودیا میں بھی جب رام مندر کا ویوات چل رہا تھا اس وقت بھی اس وقت تو میرے نیتہ بھی جیوت ہے اس وقت انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا اور میں نے بھی کئی بار اس بات کو دھرائے کہ نیایالے کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا اتنا ہی سممان کریں گے اور یقیناً جب جب ایودیا میں مندر بننے کو لے کر جب یہ فیصلہ آیا اتنی ہی خوشی پور وقت لوگ جنشکتی پارٹی ہم لوگوں نے بھی اس کا سواگت کیا میں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمارے جن کے ہم منشج ہیں ہمارے پوروج ماتا شبری نے اپنے جھوٹے بھیر کھلا کر بھگوان رام کا سواگت کیا تھا تو آج جب ان کا بھوے مندر کا نرمان ہو رہا تو اس کا ہم لوگ بھی پونتہ سواگت کرتے ہیں اسی طریقے سے گیان ویابی پہ بھی میں چاہوں گا کہ ایک بار نیایالے کا فیصلہ آ جائے کیونکہ سرویز ہو رہے ہیں جانش رپورٹ سامنے آ رہی ہیں یقیناً مکہ منتری اتر پردیش ان کے پاس کئی زیادہ جانکاریاں ہوں گی جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں اندت رشول ہے کچھ دنوں پہلے مجھے بھی سواگے پرابت ہوا میں بھی کاشی وشونات گیا تھا آپ نے کچھ ایسا دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسی ہندو آستہ کے چننا پر نظر آئے مجھے سامنے ایک بڑے نندی وہاں پر دیکھے ہیں جن کا مکھ اسی دشاں میں ہے اندر تو نہیں گیا کیونکہ وہ اس کو گھیرا ہوا تھا اور اندر جانے پر روکتی تو اندر تو میں نے نہیں جا کے دیکھا جس طریقے سے نندی وہاں پر ویراجمان ہے اور ان کا مکھ اسی دشاں میں ہے وہ اسی دشاں میں ہوتا ہے جہاں پر مہادیو ویراجمان ہوتے ہیں پر انتو گتوہ یہ جانچ کا وشے ہے اور جو بھی جانچ کے بعد فیصلہ آئے گا اس کا ہم لکھ سواگت کریں گے مجھے ایک بات کا اور سمجھا دیجئے کسی جڑا مسئلہ ہندوٹ کا مسئلہ ہے آپ جس طرح کی پولٹیکس کرتے ہیں جو آپ کا سپورٹ بیس ہے میں بیہار کے بات کر رہا ہوں ہندوٹ تو اس میں کتنا فگر کرتا ہے جو کی بی جے پی کا ایک کور ایشو رہا ہے ہمیشہ سے وہ آپ کی رازنیت میں کتنا فگر کرتا ہے ہندوٹ بھائی میری لڑائی آج کی تاریخ میں بیہار سے آتا ہوں بیہاری ہوں اور بیہار کو وکست راجے بنانے کی ہی میری لڑائی ہے میرا ویجن بھی اگر آپ دیکھیں گے بیہار فرس بیہاری فرس کی میں بات کرتا ہوں تو ایسے میں ہندو بیہاری مسلم بیہاری اگرہ بیہاری پچھڑا بیہاری میں نہ بارتے ہوئے میں تیرا کروڑ بیہاری ہوں کی آج کی تاریخ میں میں بات کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ آپ وکست راجے کا نرمان تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہاشیے پر بیٹھے ہوئے ہر ایک ویکتی کو آپ ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو مکھے دھارہ کے ساتھ سوال کو تھوڑا میں اور اور کلیر کرتا ہوں کہ اب جیسے یو سی سی کا مسئلہ ہوا بی جی پی کے کئی نیتا اٹھا رہے ہیں اور بی جی پی کئی نیتا کیا خود پردھار منطری نے یو سی سی کو لے کر کے کہا کہ ایک دیش میں دو نیم کیسے چلیں گے تو چراخ پاسوان کا اپنا کیا ماننا ہے کہ آپ یو سی سی کے حق میں ہیں بھائی میں پناہ اسی بات کو میں دھوراؤں گا کہ جب تک لوگ کمیشن کے دوارہ اس پہ کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آتا تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا بھی یو سی سی کے مسئلے پر ٹپنی کرنا اچھت ہوگا ایک بار ہم لوگ سمجھ تو لیں دیکھیں کئی بار نا پبلک ڈومین میں یہ دھارنا بنائی جانے کا پریاس کیا جاتا ہے نیرےٹیف سیٹ کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے کہ یو سی سی ہندو مسلم کو ہی لے کر ہے پر ایسا نہیں ہے بھائی اگر آپ ہندووں میں بھی دیکھیں گے تو یو سی سی کا بہت پرباہ پڑے گا نورتھ انڈیا کے جو ہندوز ہیں لے کر دیکھ لیں تو نورتھ انڈیا میں ہندو برہمن جو ہیں وہ میک شور کرتے ہیں کہ ساتھ پشتوں میں کوئی رشتے داری نہ نکلے بٹا آپ ڈاؤن ساؤچ جائیں تو اگل بگل کے رشتے داریوں میں بھی وہاں پہ شادی ہو آسان نہیں یو سی سی کا بھائی بلکل آسان نہیں اسی لئے جب تک لوگ کمیشن ڈراف نہیں لے کر آتا انسوچی جنجاتی کو لے کر کئی ایسے ٹرائبلز ہیں جن کی الگ ویشبوشا پرمپرائیں کلچرل کلچر ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو ان تمام چیزوں کو میں اس بات کا پکشتہ بلکل ہوں جب ہمارے پردان منتری کہتے ہیں کہ دیش ایک قانون کے ادھار پر چلنا چاہیے بٹ بھارت ویبھنتاؤں کا دیش ہے ایسے میں تمام طریقے کی ویبھنتاؤں کو کیسے سممان دیا جائے ایک ہی امبریلا کے نیچے مجھے لگتا ہے بڑی ذمہ داری لوگ کمیشن کے پاس ہے یس اس کے ڈرافٹ کا ویٹ کر مجھے ایک بات اب انڈیا کو لے کے سمجھا دیجے ہم انڈیا بھارت کی بات نہیں کر رہے ہیں اورنہ ایک ہی ہو جائے گا ہم ویپخش کے انڈیا کی بات کر رہے ہیں جس کی نیو آپ کے بیہار میں ہی ڈالی گئی تھی وہ انڈیا کتنا کریڈبل اپوزیشن آپ کو لگتا ہے انڈیا کے خلاف آئی ڈاٹ این ڈاٹ ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ اے مجھے ڈاٹ لگا کے بات کرنی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے معنی تو الگ ہی ہیں انہوں نے پہلے الفابیٹس لیے ہوئے ہیں سارے اپنے آگے کے وارڈز کے بہرحال اگر آپ اس کو انڈیا کوئی کہلاتا ہے بھائی سب سے بڑا اتراز مجھے اس بات کا ہے انڈیا میرے دیش کا نام ہے میرا بیمان ہے میرا سوابی مان ہے میرا گھرور ہے میرے دیش کا نام آپ میرے دیش کے نام کا استعمال اپنے راجنے تے گلاب کے لئے نہیں کر سکتے یہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اور ایسے میں جب آپ اس نام کا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ ویجن بھی پھر بتائیں ایک وقتی کا ویروت کرنا پورے انڈیا کا ویجن تو نہیں ہو سکتا اور انڈیا کو لے کر اور انڈینز کو لے کر آپ کا کیا ویجن ہے پہلے بپکشی دل یہ بھی تو بتائیں بھئی دو دو راؤنڈ کی آپ نے بیٹھے کے کر لیں دونوں راؤنڈ میں بیہار میں گئے تو وہاں پہ دلی کے مکھے منتری ناراض ہو کر آگئے بینگلور ہو گئے تو بیہار کے مکھے منتری ناراض ہو کر آگئے بھئی بنا میڈیا انٹریکشن کے میرے مکھے منتری عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے سو سمتنگ دیش نوٹ نورمل اس پہ سوال تو کھڑے ہوں گئی بھئی کہا میرے مکھے منتری کچھ دل کے اندر ابھی بھی سوفٹ کورن ہے کہ آپ کا ان کے لیے میرے مکھے منتری یہ کہنا ہی بتا رہا ہے کہ کچھ دل کے اندر ہے کیا بھائی میرے مکھے منتری تو ہیں اس بات کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا جب تک ہیں جب تک ہیں اور جیسے بھی ہیں اور جیسے بھی بنے ہیں میں تینوں باتیں بول رہا ہوں جیسے بھی اچھے برے ہیں پر میرے مکھے منتری ہیں جیسے بھی بنے ہیں بھلے کبھی اس کے سمرتن سے کبھی اس کے سمرتن سے پر آج کی تاریخ میں ہے تو ہے ہی مکہ آپ کے وچار کیا ہیں وکٹیگت اپنی نگر میں جانا چاہوں چراغ پاسواں نتش کمار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وکٹیگت اگر آپ مانیں گے میں ان کا سمبان کرتا ہوں پچھلے اٹھارہ سال سے میرے پردیش کا نترتو کر رہے ہیں صحیح کلر ڈیبیٹیبل بٹھا وہ میرے مکہ منتری ہیں اس ناتے سمبان ہے اس ناتے بھی سمبان ہے کہ وہ عمر میں ردبے میں تجربے میں مجھ سے بہت بڑے ہیں میرے پتہ کے سیوگی رہے ہیں ان کے سمککش انہوں نے کام کیا پر ان کی نیتیوں کا میں بہت بڑا ویرو دیوں میں مانتا ہوں بیہار کو بربادی کی کگار پر لانے کے لئے اگر کوئی ایک وکٹی ذمہ دار ہے تو وہ مکہ منتری نتیش کمار کئی بار ساروجینک منچوں پر وکٹی کا سمبان تو بند ہے مطلب کئی بار میں ان سے سمیں بھی مانگتا ہوں ملنے کا پریاس بھی کرتا ہوں اپنے چھیتر کے کاریوں کو لے کر مجھ سے اتنے ناراض رہتے ہیں کہ وہ مجھے سمیں ہی نہیں دیتے بھا ساروجینک منچوں پر افطار کی دعوتیں ہوں یہ الگ الگ ایسے منچوں پر ملاقات ہوتی ہے جہتا ہوں ان کا آشروات لیتا ہوں عمروں میں بڑے ہیں مجھ سے بھا جیسا میں نے کہا ان کی نیتیوں کا میں ویرو دی ہوں بیہار کو آج کی تاریخ سرکاری ایجنڈا نلی گلی بنانا نہیں ہو سکتا میرے پردیش سے پلائن اگر آج کی تاریخ میں نہیں رکھا اور آنکھڑے درشاتیں کیوں بڑا ہے اس کے ذمہ دار مکہ منترین سکشا کے حالات دیکھ لیجے سواس کے دیکھ لیجے روزگار کے دیکھ لیجے اور اس کے لئے میں ان کو ذمہ دار مانتا ہوں اور اس لئے میں ان کا ویروت کرتا ہوں آپ سے آخری سوال یہ ہے جس کی بڑی چرچہ ہے کہ چراغ پاسوان موڈی کیابنٹ کا حصہ کب بنیں گے اب چلی کب بنیں گے چھوڑ دیتے ہیں چونکہ وہ آپ کے اس منی پر آپ بننا چاہتے ہیں کیا یہ آپ کے سمرت تک جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چراغ پاسوان چاہتے ہیں کہ وہ اس کیابنٹ کا حصہ بنیں اس سے کچھ میسیج جائے گا بھائی پناہ یہ ان پرشنوں میں سے ہے جس میں کسی کو بھی اپنی اچھا ظاہر نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو بھی اس پر ٹپنی نہیں کرنی چاہیے نہیں کیونکہ پونتا 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 پردھان مندری جی کا وشش آدیکار ہے پوریس تو نہیں ہے اگر آپ کو آفر دیا جائے بھائی مجھے جیسا میں نے کہا میرے لقش بہت کلیر ہیں میری پراتمکتہ ہیں بہت کلیر ہیں بیہار فرز بیہاری فرز کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوں بیہار کے اندر راجنیتی میں میں اپنے آپ کو زیادہ دیکھتا ہوں ایسے میں راشتی راجنیتی میں ایسی کوئی بھی مہتوکانشاہ نہیں ہے کس سوال کو فرنٹ فوٹ پہ لینا ہے کس کو دھیرے سے کنارے کر دینا اس میں بھی آپ کو مہارت ہے بہت شکریہ بات کرنے کے لیے چھراک پاسوان اگرم کلیر اپنی باتیں رکھ رہے ہیں اور سب سے اہم بات ہے اس پہ زور دے رہے ہیں کہ بیہار ہی ان کے لیے سب سے پرمک لقش ہے اور ایک انہوں نے اور اہم بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ انڈی اے کا جو پورا جو انڈی اے کا پورا ساتھ ہے اس کو لے کر کے آگے بڑھنے کی قوایت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی پارٹی ایک نئے مقام کی اور جائے کیمران آدھر شنایر کے ساتھ ابھیشے کپادی ہے ایوی پی نیوز ڈلی